زرہِ سبر سے پیگانِ ستم کھنشتے ہیں کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف خطِ تنصیغ جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں زرہِ سبر سے پیگانِ ستم کھنشتے ہیں زرہِ سبر سے پیگانِ ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم ادم وقت شاہد ہے کہ ہر بیعتِ فاسق کے خلاف خطِ تنصیغ جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں خطِ تنصیغ جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی ہے محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازا کوئی نہیں ہے محافظِ روشِ رفتگا کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے گزشتگانِ محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازا کوئی نہیں ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں یہ بہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ یہ بہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں ہٹا کے گرد زمانہ نکھار دے مجھ کو جہاں سمارنے والے سمار دے مجھ کو جہاں سمارنے والے سمار دے مجھ کو ضرورتوں کے بھوور ہیں بڑا اندھیرا ہے ضرورتوں کے بھوور ہیں ضرورتوں کے بھوور ہیں بڑا اندھیرا ہے زراسی روشنی دے کر ابھار دے دریدہ لاک سہی اس کے روبرو کر دے نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے زبان پہ حرف دعا رک یہ این ممکن ہے تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو پر دے آج بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لئے شہر ہیوسٹن کے لئے میرے لئے تو ایک سعادت ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ اللہ نے مجھے دوسری دفعہ موقع دیا کہ ہم میزبانی کے فرائز انجام دے سکے فارمیٹ بہت ہی سمپل سا ہے کہ ہم آشکی محفل کا آغاز سیدی اعاز مفتی سراب جہاں کو سراب جہاں کو جہاں کی چمک سمجھتے رہے رہا وہ روح میں ہم جسم تک سمجھتے رہے سراب جہاں کو پتا چلا کہ وہ خاکے حرم کی خوش بھو تھی پتا چلا کہ جس کو سجدے میں گل کی مہک سمجھتے رہے سراب جہاں کو اجب تھی کی فیتے جہاں تواف کے دوراں اجب تھی کی فیتے جہاں تواف کے دوراں ہم اپنے آپ کو رش کے ملک سمجھتے رہے سراب جہاں کو خدا کو ڈھونڈنے کا کب ہمیں خیال آیا ہم اپنی ذات کو اس کی جھلک سمجھتے رہے سراب جہاں کو حسین وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل حسین وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل زمین تھی زیر قدم ہم فلک سمجھتے رہے حسین وقت گزارا حسین وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل زمین تھی زیر قدم ہم فلک سمجھتے رہے راہا وہ روح میں ہم جسم تک سمجھتے رہے سراب جہاں کو سمجھتے رہے سمجھتے رہے تو میں ایک نئی نادی پڑھتا ہوں شاہد اتاو سمجھتے رہے سمجھتے رہے شام او سہر ملے سبھان اللہ سبھان اللہ یہ طرح ہی تھی میرا آج بندگی ہے اگر ان کا دھر ملے ان کے تو فیل تیبہ کے افتخار بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا اس شیر پہ تب اے لطیف خوب ہے میرے حضور کی تب اے لطیف خوب ہے میرے حضور کی مہمان بن کے رہتے ہیں گر چشم میں تر ملے اور قوسین تک تو بندائے سبحان ہی گیا قوسین تک تو بندائے سبحان ہی گیا حد میں اگر ملے ملے ہے تو بس بالو پر ملے اور جس کی حیات پاک کا ہر پل ہو بے ملے ممکن ممکن نہیں کہ کوئی بھی ایسا بشر ملے اور مبہوت اہل اہل علم ہے وہ ساتھ کو دیکھ کر مبہوت اہل علم ہے وہ ساتھ کو دیکھ کر ہوگا شہر وہ کیسا علی جس قدر ملے مبہوت اہل علم ہے وہ ساتھ کو دیکھ کر ہوگا شہر وہ کیسا علی جس قدر ملے اور عدیل بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ کے حسین و من و انا من الحسین کہ کے حسین و من نی و نام من الحسین جیسے نبی حسین کی سورت دگر ملے جیسے جیسے نبی حسین کی سورت دگر ملے اور اے رحمت خدا ذرا رحمت ہو آپ کی کوئی کوئی دیس سے میرے اچھی خبر ملے سورت اے رحمت خدا ذرا رحمت ہو آپ کی کوئی تو دیس سے میرے اچھی خبر خبر ملے اور سینچا ہے اہل بیت نے خود اپنے خون سے تب جا کے نخل دین کو برگو سور ملے سورت سینچا ہے سینچا سینچا ہے اہل بیت نے خود اپنے خون سے تب جا کے نخل دین کو برگو سمر ملے اور ایکا نہیں ہے ایک یوں کہنے کو ایک ہے ایکا نہیں ہے ایک یوں کہنے کو ایک ہے سب کھو چکے ہیں نیل ہو یا کاش غر ملے اور مختا پیشے خدمت ہے شاہر آقا ملے تو مفتی سب ہی نعمتیں ملی آقا ملے تو مفتی سب ہی نعمتیں ملی ان کے ہی صدقے میں ہمیں یہ خوش کو تر ملے ان کے تو فیل تیبہ کے شام و سہر ملے سب اللہ سب اس سے پہلے کہ فخار وائی کے سلسلے کے انہی کے عزاز میں آج کی محفل بھی ہے تو دو شیر ان کے اس کے بعد ان کی اجازت سے سمہ خراشی کے طور پر میں اپنے کچھ پیش کر دیتا ہوں کہ تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اور میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کرتے ہیں میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ہیں چاہوں گا یہی کہ یہاں پہ تعرف کے طور پہ سب تھوڑا تھوڑا پڑھیں ضرور اور صرف پانچ شیروں پہ ہی ایک تفعہ ہے کہ قرضے جہاں سے نمٹ رہی ہے حیات قرضے جہاں سے نمٹ رہی ہے حیات اس کی جانب پلٹ رہی ہے حیات اس کی جانب پلٹ رہی ہے حیات اور رفتہ رفتہ گھٹا چھٹے جیسے رفتہ رفتہ گھٹا چھٹے جیسے بس اسی طرح چھٹ رہی ہے حیات رفتہ 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 گھٹا چھٹے جیسے بس اسی طرح چھٹ رہی ہے حیات حیدر آباد دکن کی بداد آرہی ہے شیشے کے پیچھے سے آرہی ہے بڑی اچھا لگ رہا ہے ہمارے سید بھائی آئے ہوئے ہیں اور چہرہ چہرہ پیچھان تک نہیں پاتی چہرہ پیچھان تک نہیں پاتی گرد میں اتنی اٹ رہی ہے حیات گرد میں اتنی اٹ رہی ہے حیات اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہوتا ہے پھیل کر یوں سمٹ رہی ہے حیات جیسے سورج غروب ہوتا ہے پھیل کر یوں سمٹ رہی ہے حیات اور کتنے منظر ہیں ایک منظر میں حیاتر بھائی کتنے منظر ہیں ایک منظر میں کتنے حصوں میں بٹ رہی ہے حیات آداب آداب مسلم بھائی کتنے منظر ہیں کتنے منظر ہیں ایک منظر میں کتنے حصوں میں بٹ رہی ہے حیات اور آخری شیر ہے اس کا کہ کوئی اس کو بڑھا نہ پایا دیل لیزا بھائی کوئی اس کو بڑھا نہ پایا دیل لمحا لمحا جو گھٹ رہی ہے حیات لمحا لمحا جو گھٹ رہی ہے حیات دو شیر ایک اور غزل کے ہیں اور وہ صرف اختارہ کی وجہ سے میں پڑھتا چلوں یہاں پر کہ جہانِ علم کا باوی نصاب ہوتے ہوئے جہانِ علم کا باوی نصاب ہوتے ہوئے بھٹک رہا ہوں میں اہلِ کتاب ہوتے ہوئے جہانِ علم کا باوے نصاب ہوتے ہوئے بھٹک رہا ہوں میں اہل کتاب ہوتے ہوئے اور کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے اور میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے اور جو کام دل کو میرے فطرتن نہیں بھاتے جو کام دل کو میرے محمد حسین بھائی فطرتن نہیں بھاتے میں ان کو کر نہیں پاتا سواب ہوتے ہوئے میں ان کو کر نہیں پاتا سواب ہوتے ہوئے یہ بات پہنچ گئی جہاں تک پہنچ نہیں لگتا تو اس کے ساتھ ہی میری گزارش ہے بہت ہی میرا پیارا بھائی ہے اور جناب مہدی رزوی ہمارے شہر ہیوسٹن میں کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے نبی کا پیار سینے میں بھلا کیسے چھپائے دل سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھی کیا اچھی ناتا نبی کا پیار سینے میں بھلا کیسے چھپائے دل محمد یا محمد یا محمد ہے صداے دل اور مبین ہے مبش ہے مصدق ہے مدسر ہے تیرا ہر نام پیارا ہے تیرا ہر نام پیارا ہے کسے لے کر بھلاائے دل اور زبردستی کسی کا اثر جھکانے میں مزا کیا ہے زبردستی کسی کا اثر جھکانے میں مزا کیا ہے نبی نے بھی جھکائے سر مگر پہلے جھکائے دل اور پہاڑوں پر اگر آتی تو ٹکڑوں میں بکھر جاتے پہاڑوں پر اگر آتی تو ٹکڑوں میں بکھر جاتے کتاب آئی ہے جس دل پر کتاب آئی ہے جس دل پر نہ کیوں سے دل پہ آئے دل کتاب آئی ہے جس دل پر نہ کیوں سے دل پہ آئے دل اور وہ سمجھے ہی کہاں ہیں فلسفاجرے رسالت کا وہ سمجھے ہی کہاں ہیں فلسفاجرے رسالت کا نبی کے پاس مال و ذر کو لائے ہیں بجائے دل نبی کے پاس مال و ذر کو لائے ہیں بجائے دل اور محبت کس سے کرنا ہے مودت کس سے کرنا ہے محبت کس سے کرنا ہے مودت کس سے کرنا ہے وہی بتلائے گا ہم کو وہی جس نے بنائے دل سباہ اللہ سباہ اللہ اور لٹانے دین پر دولت بڑا دل چاہیے لوگو لٹانے دین پر دولت بڑا دل چاہیے لوگو تو پھر تاریخ میں کوئی ختیجہ سا دکھائے دل سباہ اللہ تو پھر تاریخ میں کوئی ختیجہ سا دکھائے دل اور ہے ارشاد نبی دیکھو علی کا تسکرہ کر کے ہے اپنے کون سے اور کون سے دل ہیں پرائے دل اور یہ میری نات بھی ہے حمد بھی ہے منقبت بھی ہے یہ میری نات بھی ہے حمد بھی ہے منقبت بھی ہے کہ مہدی لکھ دیا میں نے مجھے جو بھی لکھائے دل اور یہ میری نات بھی ہے حمد بھی ہے منقبت بھی ہے کہ مہدی لکھ دیا میں نے مجھے جو بھی لکھائے دل نبی کا پیار سینے میں بھلا کیسے چھپائے دل مہدی سبحان اللہ سبحان اللہ جہانِ فکر میں خوش فکر و زی وقار عارف جہانِ فکر میں خوش فکر و زی وقار عارف سخن وروں میں سخن کا ہیں اعتبار عارف یہ ہیوستن کو مبارک ہو افتخار کے آج ہمارے شہر کی رونک ہیں افتخار آرے یہ چار مصرے جناب عرفان عرفاندانش صاحب نے لکھے تھے تو اس صورت ان کی بھی شرکت آج ہو گئی عزب بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شاید کچھ لے کے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ شہر و شاعری تو آپ لوگ میری سنتے رہتے ہیں ایک جسارت یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ افتخار بھائی نے کربلا پہ بہت کچھ کہا ہے اور میں ان کی باقی شاعری میں کربلا سے بہت متاثر ہوں تو میں نے بھی چار مصرے کہے تھے اور میری خواہش ہی تھی کہ کبھی میں ایسے وقت کہوں کہ جب یہ میرے برابر ہوں تو اشارت اشارت ہم کربلا پہ آج بھی روتے ہیں صبح و شام ذکر حسین اصل میں ہے حوصلے کا کام کیا بات ہے سبحان اللہ سر کو کٹا کے سب پہ سر کو کٹا کے سب پہ وہ ثابت وہ کر گیا اب مار کا اے باطل حق ہو گیا تمام اچھا نہ تھا رضا کا لکھا آج تک کلام اس سانہے پہ لکھنے سے اونچا ہوا مقام اور ایک چار مصروں کی اجازت چاہوں گا کہ بچا اسلام اور کام آ گئی حرمت امامت کی بچا اسلام اور کام آ گئی حرمت امامت کی بنا محکم ہوئی شبیر سے دینِ رسالت کی بلاخر ہو گیا ثابت یہ دنیا مان ہی لے گی حسین ابن علی نے ساکھ رکھ لی ہے شہادت کی شہر سنیے گا کہ لٹا کے سارا گھر اپنا بنا دی بات ایمہ کی کہاں سے لائے گا کوئی مثال ایسی شجاعت کی یہ خاکِ نینوا پہ خونِ اسغر بہ گیا کیوں کر یہ خاکِ نینوا پہ خونِ اسغر بہ گیا کیوں کر کہاں سے لائے گا کوئی مثال ایسی قیامت کی اور رسول اللہ کا دین ہے اسے سمجھو وضاحت سے یہ اولادِ نبی نے محر رکھ دی ہے شہادت کی یہ کہنا میرے مولا کا نہ دینا بد دعا زینب وہ ثابت کر گیا ہم پر حدیں ساری شرافت کی کہاں میں اور کہاں ذکرِ شہادت واہرِ مولا کہاں میں اور کہاں ذکرِ شہادت واہرِ مولا یہ تیرے ذکر کا سقا رضا نے بھی عبادت کی رضا بھائی بہت شکریہ بڑی نوازش مری گزارش ہے جناب ارمان رشید بھائی سے کہ تشریف میں ارمان رشید صاحب موسیقا موسیقی